موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے قبریں سنیے موسیقی وزیراعظم نے فلسطین میں اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیر ادارے کے آپریشنز کو روکنے کی اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذہمت کی ہے شہباز شریف نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے متعلق امور پر پاکستان کی حمایت کرنے پر سعودی ولی احد سے اظہار تشکر کیا ہے نائب وزیراعظم نے مشکل وقت میں پاکستان کے لیے ترکیہ کی گرمتزلزل حمایت کو سراہا ہے موسیقی متعلقہ سرکاری محکموں نے ملک بھر میں کارروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں سمگل ہونے والی اچھیا قبضے میں لے لی ہیں خبریں اب تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیراعظم شہباز شریف نے مقوضہ فلسطینی علاقے میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کی کارروائیوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے سے متعلق اسرائیلی اقدامات کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اسرائیل لاکھوں بیجاروں مددگار فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا کر کے بین الاقوامی انسانی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف فرضی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو اس کے اقدامات پر جواب دے بنائے پاکستان اور سعودی عرب نے تجارت سرمایہ کاری ثقافت جدت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں جاری دو طرفہ تعابون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رائے سعودی عرب کے دیار الحکومت ریاض میں مستقبل سرمایہ کاری اقدام کانفرنس کے آٹھیں اجلاس کے موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی احد اور وزیراعظم محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا دونوں رہنماؤں نے مضبوط پاک سعودی اقتصادی شراکتداری کا اعادہ کیا شہباز شریف نے عالمی مالیاتی اداروں کے معاملے میں پاکستان میں سعودی عرب کے تعاون پر محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے سعودی عرب کے آلہ سطح کے وفد کے حالیہ دور پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے دورے کے دوران مفاہمت کی یاد داشتوں پر ہونے والے دستخطوں کی بنیاد پر پاک سعودی معاشی شراکتداری کو اجاگر کیا نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاگڈار نے انقرہ میں دشتگردی کے حالیہ حملے کے حوالے سے ترکیہ کے ساتھ پاکستان کی حمایت اور جگجہتی کا اعادہ کیا ہے ترکیہ کے 101 یوم جمہوریہ کے موقع پر اسلام آباد میں ایک استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ترکیہ کی قیادت اور عوام کو دلی مبارک بات دی انہوں نے مصطفیٰ کمال اتا ترکی زیر قیادت 1923 کے بعد سے اب تک ترکیہ کی ترقی پر روشنی بھی ڈالی اور مشکل وقت میں ترکیہ کی جانب سے پاکستان کی کر متزلزل حمایت کو سراہا عالمی چیلنجز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی کاروائیوں کی مضمت کی اور فلسطینیوں کے حق خودرادیت کی حمایت کے لیے پاکستان اور ترکیہ کے مشترے کا عظم پر زور دیا سنتوں کو فروغ دینے اور معیشت کے استحکام کے لیے خصوصی سرمایکاری سہولت کامسل اور پاکستان ایکنومک زون ڈیولپمنٹ اینڈ منیجمنٹ کمپنی کے تعاون سے سنتی پارک کے قیام کے لیے کام جاری ہے کراچی کے علاقے ملیر میں سنتی پارک کے قیام سے اس عمل کا آغاز کیا گیا ہے جس سے کاروباری افراد کو ضروری تجارت اور تجارتی راستوں تک بلا تاتل رسائی ہوگی یہ پارک چھوٹی سنتوں اور کئی سنتی دفاتر پر مشتمل ہوگا اس منصوبے کے تحت پہلے پانچ سال میں دو لاکھ سے زیادہ آسامیاں پیدا ہوں گی دو اہم شارعہوں نیشنل ہائیوے اور ملیر ایکسپریس وے کے سنگم پر واقعی یہ پارک کراچی پورٹ اور جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے براہ رات منسلک ہے جس سے مقامی اور بین الاقوامی منڈیوں تک فوری اور موثر رسائی یقینی ہوگی حکومت کے متعلقہ محکموں کے جانب سے اس مگلنگ کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ دس روز کے دوران ملک بھر سے گیارہ سو پانچ سگریٹ کے کارٹن اکہتر میٹرکٹن آٹھا کپڑے کے دو سترانوے تھان اور ایک لاکھ اکتیس ازار لیٹر ایرانی تیل برامت کیا گیا پاک فوج کے تعاون سے پشاور میں خصوصی بچوں کے لیے قائم امید سپیشل ایڈوکیشن سکول میں ایک سپورٹس گالا کا احتمام کیا گیا کورپ کمانڈر پشاور کورپ لیٹرنڈ جنرل عمر احمد بخاری اس موقع پر مہمانے خصوصی تھے پشاور اور نوشہرہ کے سکولوں سے نوے خصوصی بچوں نے سپورٹس گالا میں حصہ لیا بچوں کے درمیان کرکٹ بیڈمنٹن اور سکشی کے مقابلے ہوئے پاکستان آسٹریلیا کے خلاف تین ایک روزہ بن الکوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ پیر کو ملون میں کھیلے گا میچ پاکستان کے میاری وقت مطابق صبح سالے آٹھ پجے شروع ہوگا اپنے دورے آسٹریلیا میں پاکستان انگلے ماہ کی چار سے اٹھارہ تاریخ تک میزبان ٹیم کے خلاف تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹوینٹی بن الکوامی میچ کھیلے گا اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستانیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں